بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چہرے کا داغ دھبا پھنسی وغیرہ سے کیسے نجات پائیں اور قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا آیا ہے اس سے پہلے ہر نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں ناظرین آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمِ یعنی ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پائدہ کیا ناظرین اب آپ سوچیں جب پائدہ کرنے والا رب کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمارٹ ہینسم اور بیوٹی فل بنایا تو پھر ہمارا اور آپ کا چہرہ خراب کیوں ہوا اور کیسے ہوا پھر یہ چہرے پہ پیمپلز اور پھوڑے پھنسیاں کیوں ہوئے تو ناظرین میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چہرے کی گلیزنگ اور اسمارٹنس کیوں اور کب خراب ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی چہرے کی اسمارٹنس اور گلیزنگ ختم ہونے کی دو وجہیں ہوتی ہیں پہلی وجہ میرے آقا نے فرمایا کہ تاریخ سلات یعنی نماز چھوڑنے کی وجہ سے چہرے کی رونت ختم ہوتی ہے اور دوسری وجہ فرمایا دسترخان کے بغیر کھانا کھانے کی وجہ سے اپنی خوبصورتی بھی جاتی ہے اور آنے والی نسلوں یعنی پیدا ہونے والے بچوں کی بھی اسمارٹنس ختم ہوتی ہے یعنی چہرے پہ داگ دھبے پیمپلز نکلتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے دور ہوں ناظرین اب آئیے جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اس سے ہم نجات کیسے پائیں تو طبع نبوی کے مطابق چہرے کے داگ دھبے مٹانے کے لئے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ بہت مجرب ہوگا ان چیزوں سے آپ چھتی پا جائیں گے تو آپ عمل یہ کریں کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد خوب اچھی طرح اپنے ہاتھ دھولیں اور اپنے ہاتھوں کو کسی چیز میں پہنچنے سے پہلے بھیگے ہاتھوں پر ایک بار دروش شریف پھر پانچ مرتبہ اللہ شافی اللہ کافی پھر دروش شریف پڑھ کر اپنے بھیگے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لیں اللہ نے چاہا تو بہت جلد چہرے کے داغ دھبے پھوڑے پھنسی سب ختم ہو جائیں گے اور ایک بار پھر سے آپ خوبصورت اور اسمارٹ نظر آنے لگیں گے انشاءاللہ تو ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں کومنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں